اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام کسی صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا ننگے ہو کر شریعت میں نہانے کی اجازت ہے تو اس بارے میں حکم شریع یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ جہاں اس پر کسی کی نگاہ پڑھ سکتی ہو تو تحبن یعنی کپڑا پہن کر نہائے اور تنہائی میں ایسی جگہ نہا رہا ہے جہاں اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑھ سکتی ہو تو ننگے ہو کر کے بھی نہا سکتا ہے لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سطر عورت کو چھپا کر نہائے بہار شریعت میں ہے کہ حمام یعنی غسل کرنے کی جو عام جگہ ہوتی ہے اس میں جائے تو تحبن بان کر نہائے لوگوں کے سامنے برہنا یعنی ننگا ہونا ناجائز ہے تنہائی میں جہاں کسی کی نظر پڑھنے کا احتمال نہ ہو تو برہنا یعنی ننگا ہو کر کی بھی غسل کر سکتا ہے نہا سکتا ہے اسی طرح طالعب یا دریہ میں جبکہ ناف سے موچھا پانی ہو برہنا یعنی ننگا ہو کر نہا سکتا ہے مگر جبکہ پانی صاف ہو ادوسہ کوئی شخص نزدیک ہو کہ اس کی نظر سطر کی جگہ پر پڑے گی تو ایسے موقع پر پانی میں بھی برہنا یعنی ننگا ہو کر نہانا جائز نہیں ہے